ایک عدد لونگ پر اس عمل کو کریں جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ بھائیوں کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ عمل کو کیسے کرنا ہے جب ایک بار آپ اس عمل کو کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس لونگ کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے بس میرے بھائیوں آپ نے اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے محبت کی آگ لگے گا وہ آپ سے ملنے کو بے قرار ہوگا آپ سے بات کرنے کو ترسے گا جب تک آپ سے ملے گا نہیں آپ سے بات نہیں کرے گا آپ سے اپنے محبت کا اظہار نہیں کرے گا اسے سکون و آرام نہیں آئے گا السلام علیکم کیسے ہیں دوستوں ہماری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ بھائیوں کو ہمیشہ ہنستہ اور مسکراتہ رکھیں اور آپ کو اپنے سوا کسی کا موتاج نہ کریں میرے بھائیوں آج جو میں عمل لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ عمل محبت کے لیے خاص اور بہتی مجرب عمل ہے جو بھی شخص کسی سے بھی سچے دل سے محبت کرتا ہے اسے اپنا بنانا چاہتا ہے اس کے دل میں اپنے لیے بے پناہ محبت پیدا کرنا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں زندگی میں ایک بار آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے شخص کے دل میں آپ کے لیے بے انتہا محبت پیدا ہوگی اور ایسی محبت پیدا ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی وہ پوری زندگی آپ کا ہی بن کر رہے گا اس کے وہم و گمان میں صرف آپ کے لیے محبت ہوگی اس عمل کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے اور لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کے لیے کوئی بھی شرائط نہیں ہے کوئی بھی زکاة نہیں ہے آپ اس عمل کو آسانی کے ساتھ کر سکتی ہیں تو چلیے میرے بھائیوں اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں دوستو آپ نے ایک عدد لونگ لے کر آنی ہے اور آپ نے اس عمل کو کرنی ہے دوستو عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو کسی ایسے جگہ پر کرنا ہے جو پاک صاف ہو کسی ایسے کمرے کا انتخاب کرنا ہے جہاں پر آپ اکیلے ہوں آپ نے اکیلے میں تنہائی میں اس عمل کو کرنا ہے عمل میں کرنا یہ ہے کہ آپ نے مسلح پر بیٹھ کر موں قابضلہ شریف کی طرف کر کے آپ نے لونگ کو اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے یعنی ایک عدد لونگ اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے سب سے پہلے آپ نے صرف سات مرتبہ اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور پھر آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنی ہے جو کہ سکرین پر آ رہی ہے یاد رہے آپ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے صرف سات سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ سات سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر سے آپ نے گیارہ مرتبہ محبوب کا نام اور پھر آپ نے آخر میں پھر سے درود شریف پڑھ کر اس لونگ کے اوپر آپ نے دھم کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس لونگ کو اپنے تکیہ کے نیچے رکھ کر سو جانا ہے اور پھر جب آپ اگلے صبح کو اٹھیں گے تو آپ نے اس لونگ کو چلتے ہوئے پانی میں بہا دینا ہے بس میرے بھائیو آپ نے اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تالہ چوبیس گھنٹے میں اس کا ریزلٹ آپ بھائیوں کے سامنے ہوگا جس بھی شخص جس بھی مطلوب کے لیے اس عمل کو کریں گے وہ شخص وہ مطلوب پوری زندگی آپ کا ہی طلبگار رہے گا اس کے وہم و گمان میں آپ کے لیے سچی محبت ہوگی ایسی محبت ہوگی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی وہ آپ کے لیے ترستہ رہے گا آپ سے ملنے کو تڑپے گا امید ہے کہ آپ بھائیوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا ایک خوبصورت سے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دے اللہ حافظ